ایسا آپ میں ابدا کرنا مجھے ہوں بس میں اللہ ورحادم رہو ب 삼کرابت وublikائے اس سے ہوں گے تو آج چلیلور میں ہم پڑھیں گے اپس ارتفی Lee کوس ستم flexible process جیسے گا آپ کو پتا ہے کہ پچھلی لیکچر میں ام نے پڑھا تھا بقدر biEnsters اینس ایکلے کبسیس جبکہ هذو لیکچر میں ہم پڑھیں گے فلو آب مٹیریل ان ایکو سسٹم ایسا سائیکلک پروسیس کہ کیسے مٹیریل کا فلو ہوتا ہے کیسے مٹیریل ٹرانسفر ہوتا ہے ایک لیول سے دوسری لیول میں ایکو سسٹم میں سائیکلک پروسیس سائیکل فارم میں تو ایکو سسٹم کو اگر ہم دیکھیں تو ایکو سسٹم میں دونوں جو ہے مٹیریل موجود ہیں آرگنک بھی ہیں ان آرگنک بھی ہے اور یہ دو طریقوں سے فلو کرتے ہیں مطلب کے دو طریقے ان کے ایک ٹرانسفر ہونے کے تو ایک تو ہے سائیکلک اور دوسرا ایسے انٹر لنکڈے اور اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ دو ہی ہیں ایک ہے فوڈ چین اینڈ فوڈ ویب اور دوسرا ہے بائیو جیو کیمیکل سائیکل فوڈ چین ہم نے پڑا تھا کہ ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں انیتی کا ٹرانسفر ہوتا ہے یا تو کوئی آرگنیزم کسی کو ایٹ کرتا ہے یا تو خود ایٹ اپ ہوتا ہے تو اس کے بعد فوڈ ویب ہے اور اس کے بعد بائیو جیو کیمیکل سائیکل سے دو سائیکل سے تو وہ بھی ہم پڑھیں گے لیکن اس لیکچر میں ہم صرف صرف پڑھیں گے فوڈ چین اینڈ فوڈ ویب تو سب سے پہلے دیا گیا فوڈ چین اینڈ فوڈ ویب کیا ہیں اگر ہم ایکو سسٹم میں دیکھیں جو کہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں اور اس میں فوڈ مٹیل ہوتا ہے جیسے ہم دیکھیں تو گیراس اوپر لوکاسٹ ریبت جوا ہوتے ہیں وہ گیراس کو ایک رکھتے ہیں جبکہ ہ ٹرن گراس اوپر لوکاسٹ اور ریبیٹ کو اسپیروز لیزرڈ اور جیکالز جو ہیں ایٹ اپ کرتے ہیں اور اسپیروز لیزرڈ اور جیکالز وہ گیا کرتے ہیں ہواکس اور ٹائگرز کیا کرتے ہیں ایٹ اپ کرتے ہیں مطلب پروڈیسر کو پریمیری پریمیری کو سیکنری اور سیکنری کو ترشیری کنزیومرز ایٹ اپ کرتے ہیں یہاں فوڈ چین فرم اپو ایگزمپل یہ سی بھی کلیر کرتے ہیں ٹررنسفر آف فوڈ مٹیریل پر پروڈیسر پروڈیسر ایڈیو سیریز آف ارگنیزم پروڈیسر اور کنزیومرز سیگر ایٹ اپ کرتے ہیں کنزیومرز ریپیٹی ایٹن اور کنزیومرز کنزیومرز میٹھیکی ایٹ نیو ہے یہاں ایٹ اپنے بھی بیٹ سیکنری کے پریمیری نیو فوڈ چین فش کو دیکھیں جن کو چھوٹی فیشز کھا جاتا جو کہ لارڈ فش چھوٹی فشز کو کھاتی ہیں تو وہ ہیں سیکنڈری کنڈیومر اور سیکنڈری کنڈیومر کو کھاتے ہیں ترشری کنڈیومر جو کہ ہیں برڈز تو ایسے ہی یہ چین چلتی آ رہی ہے جس میں ٹرانسفور مٹیریل کا ٹرانسفور ہوتا ہے پروڈیوسر سے دوسرے کنڈیومر تک جیسے پروڈیوسر کو پروڈیوسر ٹو پرائیمری کنڈیومر پرائیمری کنڈیومر سیکنڈری اور ٹرشری تو اس کو ہم کہتے ہیں یا تو وہ ایٹنگ کریں گے کسی کو کسی آرگنیومر کو یا خود ایٹ اپ ہوں گے تو اس کو ہم کہہ دے فوڈ چین جو کہ آپ نے اس ڈائیگرام میں بھی دی ہوئی ہے اس کے بعد ہے اگر ہم نیچر کو دیکھیں نیچر سیمپل فوڈ چین اور کرسریرلی یہ تو ہوتی رہتی ہے کہ پروڈیوسرز کو پرائیمری کنڈیومر پرائیمری کو سیکنڈی اور ٹرشری کھاتے ہیں ان آرگنیزم ڈرائیوز ایٹس فوڈ فرام مور دین مارسوس اگر ہم دیکھیں تو آرگنیزم ایک سے زیادہ بھی سورس اپنے سے فوڈ اپنا حاصل کر سکتا ہے یہ سیم آرگنیزم می بھی ایٹن بیس سیورل آرگنیزم آب ہائی ٹرافک لیول سار ان آرگنیزم می فیڈ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیم آرگنیزم جو ہیں جو کہ سیورل آرگنیزم کو ایٹ اپ کر سکتے ہیں جیسے پروڈیوسرز کو بہت سارے سیکنڈی اور ٹرشری کنزیومرز بھی ایٹ اپ کر سکتے ہیں وہ جو پرائیمری کنزیومر ہے اس کو سیکنڈی اور ٹرشری آرگنیزم ڈریکٹلی بھی ایٹ کر سکتے ہیں مطلب کہ ایک ہی آرگنیزم ڈیفرنٹ آرگنیزم کو ایٹ کر سکتا ہے جیسے اگر ہم دیکھیں گیون ایکو سسٹیم بیریس فود چینس آلنگ ٹوگیدر انٹریکٹ ویچ ایچ ایڈر تو فارم ایک کمپلی نیٹ ورک آٹ فوڈ ویب تو اس کو فوڈ ویب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے پروڈیسر سے گراہ سے یہاں گرین ہے ٹھیک ہو گیا تو اگر ہم ڈاللی دیکھیں تو گراس کو گراس گراس پر بھی ہٹ کر رہا ہے اور ویبیٹ بھی کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کررین کو مائس بھی کر رہا ہے اور مائس کو پھر سنیک بھی کر رہا ہے ہواہ بھی کر رہا ہے مطلب کہ ایک لیونگ flower لزم کو دوسری سب نمت علم کے ترشری سیکنڈری کو کھا سکتے ہیں مطلب ان کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہیں ان کو ایٹ آپ کر سکتے ہیں جیسے گراس کو گراس اوپر بھی اٹر کرتا ہے تو ریو بھی کرتا ہے اور گرین کو مائس کرتا ہے اور ماؤس کو دیکھیں سنیک بھی کٹ کر رہا ہے اور ہواگ بھی جو ہے ہٹ اپ کر رہا ہے اور اس کے بعد گراس ہو پر کے بعد لیزرٹ لیزرٹ کو سپیرو تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملا کہ ایک پروڈیوسر کو ڈیفرنڈو آرگنیزم میں وہ اٹب کر سکتے ہیں چاہے وہ گراس ہو پر وہ چاہے وہ ریبٹو یا گرین میں ماؤس ہو اور ماؤس کو بھی ڈیفرنٹ مطلب کہ پروڈیوسر کو بھی ڈیفرنڈ آرگنیزم کھا سکتے ہیں اور ماؤس کو بھی ماؤس سے بھی ڈیفرنٹ آرگنیزم میں نہیں لے سکتے ہیں فوڈ ویب ان گراس لینڈ ایکو سسٹم اس کا مطلب یہ ہی ہے اور یہ اپنے آپ سے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک کمپلی نیٹورک بنایا ہوا ہے اسے پروسس میں تو اس کے بعد ایکولوجیکل پیرامیٹس ایکولوجیکل پیرامیٹس کیا ہوتے ہیں کہ یہ ایک ایکولوجسٹا انگلیش ایکولوجسٹ چالز ایلٹون جس نے یہ ایکولوجیکل کا ایکولوجیکل پیرامیٹس کا جو ایکولوجیکل پیرامیٹس کا مطلب یہ تھا اس میں اس نے دیکھا کہ نمبر آب آرگنیزم جو ایکو سسٹم میں وہ ڈکریز ہو رہا ہے ہائیر ٹرافک لیول پر اگر ہائیر ٹرافک لیول پہ جائے تو وہاں پر نمبر ڈکریز ہو رہا ہے اگر ہم نیچے آئیں لو لیول پر تو وہاں پر نمبر آب اینیمورس جو ہے وہ ابنڈنٹ ہو رہا ہے بڑھڑا ہے ہائی ٹرافک لیول سے ہائی ٹرافک لیول لیول میں کم اور ٹرافک لیول میں بڑھ جائے تو ان ایکولوجیکل پیرامیٹس دینے کا یہی مطلب تھا کہ ہم نمبر سے نمبر آب انجیو جولز کو پریزنٹ کرتکے اور انجی کو یا اماؤنٹ آبائیو ماسکا ویرس ٹرافک لیول میں دکھا سکیں کہ لوور لیول میں کتنا آئیں ان کی کتنی ابنڈنٹ ہے اور ہائیر لیول میں کتنے آئیے ان میں سے جو دو ہیں وہ دیئے گئے ہیں جو کہ ہم اگلی سلائیڈ پر پڑھیں گے تو سب سے پہلا آئے پیرامیڈ آو نمبر تو اس میں آرگنیزمز کا نمبر ڈیفین گیا گیا یہ کیا ہے ایک گرافک ریپریزنٹیشن ای میمبر سا پپولیشن کی ایک ایریا پر ان کی ڈیفرنٹ لیول میں تو اس کو ہم کہیں گے پیرامیڈ آو نمبر تو اگر ہم دیکھیں آرگنیزمز کو ان کو کاؤنٹ کریں ایچ لیول پر تو یہ ابزوریشن ہے کہ آپ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے اس میں کہہ رہا ہے there are more mice than snakes which feed on mice اگر ہم دیکھیں تو جو ہے mice زیادہ ہیں چوبے زیادہ ہیں snakes کے جن پر یہ فیڈ کرتے ہیں subsequently the number of eagles are much lesser than snakes اگر ہم ایگل کی بات کریں تو ایگل کے دو جو ہے نمبر ہی کم ہے بہت کم ہے snakes سے this relationship is also expressed in a form of پیرامیڈ یہ جو جو ہے ٹرینگل نموہ آپ کو اس ٹریکچن نظر آتی ہے اس کو ہم پیرامیڈ کہتے ہیں جس میں اس نے ویریس آرگنیزمز کی جو ہے نمبر define کیا ہوا جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ mice کا زیادہ نمبر ہے snakes سے کیونکہ یہ ان پر feed کرتے ہیں اگر ہم ایگل کا دیکھیں تو ایگل کا بہت نمبر کم ہے snakes سے اور اس relation کو پیرامیڈ میں define کرتے ہیں پیرامیڈ کے form میں express کا کیا جاتا ہے تو اس کو جانا جاتا ہے پیرامیڈ آو نمبر جس میں نمبر define گیا کس میں کم ہے کس میں زیادہ ہے مطلب کہ high traffic level پر کم اور low traffic level پر زیادہ ہوں گے اس کے بعد ہے پیرامیڈ آو بائیو ماس ہم نے پڑھے تھے دو پیرامیڈ دیئے گئے ایک ہے نمبر کا اور بائیو ماس کا اس کو پڑھ لیتے ہیں ان ادھر ٹائپ آف پیرامیڈ ڈراؤن ڈی سیم پیٹرن جو ہے نمونے پر اس نے بیانا ہوا ہے جس میں یہ ٹوٹل بائیو ماس کو ریپریزن کر رہا ہے اب بائیو ماس کے آئے ٹوٹل ماس آف ڈرائی آرگنگ میٹر پر یونٹ ایریا ڈرائی آرگنگ میٹر جو ٹوٹل ہے اس کا ماس یونٹ ایریا میں کتنا ہے اب آرگنیزم ایڈ ایچ ٹروفک لیول سچ پیرامیڈ کال پیرامیڈ آب بائیو ماس شوز دیٹ ایچ ہائیر فیڈنگ لیول کنٹینس لیس بائیو ماس دین دی پریس ٹروفک لیولیٹ ریزلٹ پرام اینجی لاس انہا فوڈ چین ایٹ ایچ لیول اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک پریامیڈ کا ٹائپ ہے جس میں سیم پیٹرن کے طور پر ہمیں ڈیفائن کیا ہے لیکن بائیو ماس کا مطلب یہ ہے کہ کوئنٹیٹی یا ماس پلانٹس یا انیملز کا لیکن ایک پارٹیکلر ایریا میں پر یونٹ ایریا کسی ایریا میں اگر ہم اس پلانٹس اور انیملز کا ماس یا ویٹ یا ٹوٹل کوئنٹیٹی کو دیکھیں اس کو بائیو ماس کہتے ہیں تو اگر ہم اس ٹرافک لیول میں دیکھیں تو ہائیر لیول ہائیر فیڈنگ لیول میں لیس بائیو ماس سے دین پریس ٹرافک لیول سورس میں کیا ہوتا ہے فوڈ چین میں اینرڈی کا لاس ہوتا ہے تو دس از آل آباو ٹوڈیز لیکچر امین کہتا ہوں کہ آپ کو لیکچر پسند آئے اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے گا ملیں گے تھے انہیں لیکچر میں تب تک کیلئے اپنا خیار رکھیں آپ کو بیٹھا ہے اپنا کا خیار رکھیں گے